اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی خوب آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے حریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں حریت سے ہوں تو جی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا ہوم ڈوئر وہ بھی پاکستان والا پاکستان میں جو میرا گھر ہے اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی سو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا جو تو چینل پر نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں تو جی ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں گھر کے اندر اور میں آپ لوگوں کو آج دکھاؤں گی کہ چھوٹا سا گھر ہے میرا بہت بڑا گھر نہیں ہے اور چھوٹے سا گھر کو میں نے کس طرح اپنا سیٹ کیا ہوا ہے اور میری فیملی بھی چھوٹے سی ہے میں ہوں میرے ہزبن ہیں اور ساتھ میں ہمارے دو پچھی ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ لوگوں نے دیکھے ہی ہوں گے ویڈیو کے اندر سو اینٹر ہوتا ہی ہے میں نے سوفوں والا جو پورشن ہے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے آگے اس کے ڈائننگ ٹیبل آ جاتی ہے اور جو نیچے والا پورشن ہے یہاں پہ میں نے کوئی بھی روم نہیں بنوایا سامنے جو ہے وہ پاوڈر روم آ جاتا ہے اور کورنر پہ کچن ہے ڈی شیپ میں انڈر سٹیرز آجیں تو انڈر سٹیر میں نے تھوڑا سا سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چھولا رکھا ہوا ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت پسند تھا تو یہ میں نے اس کورنر پہ اس کو سیٹ کر دیا تو یہ فول لک دیکھیں کس طرح لگ رہی ہے یہاں دور سے ہم انڈر ہوئے ہیں اور یہ والی جو سائٹ ہے یہاں پہ سارے سوفی آگے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے آگے ڈائننگ ٹیبل آ جاتی ہے یہاں پہ آگے ڈائننگ ٹیبل اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پاورڈر روم ہے جیسے گیسٹ فگیر آ جاتے ہیں اور چھوٹا سے ایک واش روم بنایا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ انڈر سٹیر میں نے ساری جو سیٹنگز کی ہوئی ہیں تو اچھی آپ لوگوں نے بتانا ہے چھوٹے گھر کو بھی سیٹ کرنا ہو تو کس طرح انسان کر سکتا ہے تو میری جو یہاں پہ سپیس تھی وہ انہی تین مرلے کی تھی اور تین مرلے کے اندر کیونکہ اگر میں اس کو سیپرٹ کر دیتی والز بنا لیتے سیپرٹ کچن بنا لیتے تو بہت تنگ ہو جاتا کیونکہ یہاں سپیس بہت کم تھی اور چتنے بھی میں نے تین مرلے کے گھر دیکھے تھے اور مجھے بہت تنگ لگ رہے تھے اور انہوں نے تو ایون نیچے ایک روم بھی بنایا ہوتا ہے تو میں نے نیچے روم بھی نہیں بنایا اس لیے لوگ کافی آتے تھے گھر دیکھنے کہ آپ نے کیسے تین مرلے کے اندر گھر کو ڈیزائن کیا ہوا ہے تو بس یہ میں نے انڈرسٹریئر بھی کیبنٹس پر کرا نہیں بنایا تو بس تھوڑی سی جو جگہ تھی اس کو میں نے خود سے ڈیکوریٹ کر لیا تو جیس کے بعد آ جاتے ہیں اوپر والے پورشن پہ یہاں سینٹر ہوتے ہیں یہ میرا روم ہے اور بہت سیمپل میں نے رکھا ہوئے اور یہاں پہ سیٹنگ کا میں نے تھوڑا سا پورشن رکھ دیا ہے میں نے بہت زیادہ فرنیچر نہیں رکھا ہوا روم کے اندر جس کی وجہ سے بہت تنگ لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ایک بیٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جو میری وارڈ روپس وغیرہ ہیں وہ میرے واش روم کے اندر ہے کیونکہ میری واش روم بڑے سائز میں ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ اٹیچ واش روم میں ہے میں نے واش روم بڑا رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ آ جائیں تو بلکل سات بچوں کا روم آ جاتا ہے یہ بھی چھوٹا سا روم ہے لیکن ابھی اس کے بعد جو میں نے اس کو چینج کیا تھا بیٹ بگڑا لگا کے اس کی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو میرے ساتھ رہے گا اندر تک ویڈیو کو ضرور دیکھے گا بچوں کے روم میں جتنے سٹاف ٹوائز یہ وہ جو بھی ان کا مٹیریل ہے پلے کرنے کے جو ٹوائز ہیں وہ سارے سیٹ تھے تو پھر بہت زیادہ مجھے یہ نا ایسے میس سا لگتا تھا روم تو بس میں کہہ رہی تھی کوئی ایسا بیٹ ہو جائے جس کی وجہ سے جتنے بھی یہ ٹوائز ہیں جتنا بھی یہ سٹاف ہے سارا میں اس کو اکٹھا کر دوں تو مجھے بہت میس لگتا تھا ان کا روم تو بس میں نے پھر ریسائیڈ کیا کہ میں ان کے لیے ایک بنک بیٹ بنوا لیتی ہوں سو میں نے پھر ان کے لیے بنک بیٹ بنایا اب اس کے بعد کی لوگ کیسے آگئی اب بہت زیادہ سپیس بن گئی یہ روم کے اندر اس بیٹ کی وجہ سے جتنے ان کے ٹوائز تھے جو بھی ان کا سٹاف تھا وہ سارا میں نے سیٹ کر دیا ہے اور جو یہ سٹیرز آتی ہیں وہاں پہ بھی سارا ان کے اندرٹراؤز بنے وہے ہیں اور یہ سارا جو ان کا ٹوائے والا ایڈگیا وہ سارا میں نے سیٹ کر دیا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جو نیچے والا پورشن ہے وہاں پہ انہوں نے کپرے رکھ لئے تھے اور جو ان کی سٹیر ہیں اس کے باکسز جتنے ہیں اس کے اندر ان کے ٹوائز آگئے ہیں اوپر والا جو پورشن ہے یہ منال کا ہے جو بیٹ ہے اوپر والا یہ منال کا ہے اور جو نیچے والا ہے وہ آہل کا ہے کافی سپیس ہے اس کے اندر بھی میں نے ان کا بلینکٹ بھی رکھا ہوا تھا اور جو بھی ہیں ان کے ٹوائز وغیرہ سارے اس کے اندر آگئے تھے تو بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی ہے یہیں پہ میں انٹ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں نا حافظ